بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی دلہ دلہن کو لینے کے لیے نہیں آ سکتا لیکن دلہن جو ہے وہ دلہ کو لینے کے لیے جا سکتی ہے بھئی ہماری عدقارہ قبرہ خان جو ہے لندن پہنچ گئی اپنے دلہ ساپ کو لینے کے لیے ان سے اتنا زیادہ بھی صبر نہ ہو سکا اور پھر اس شادی کو جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ بھئی ان کی نکاح اور برات کی جو لکھ ہے بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ شادی چھپ کر کرنی پڑی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شو بیز انڈسٹری سے آنے والی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ قبرہ خان کے حوالے سے ہے اور آپ کو بتاؤں گی کہ عدقارہ قبرہ خان نے لندن میں چھپ کر شادی آخر کیوں کی شادی کی خبر سن کر قبرہ خان کے فینز شاکڈ رہے گئے زہری بات ہے بھئی ان کے فینز ان کے وہ چاہتے ہیں ہر چیز وہ اپنی پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں مگر جو شادی جیسا ایک پکیزہ بندن اور اتنی بڑی اپ ڈیٹ انہوں نے فینز سے کیوں چھپائی قبرہ خان کے نکاح اور شادی کی ویڈیوز انڈ تک ضرور ووچ کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک آپ سب کو ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ادکارہ قبرہ خان کا شمار شو بیز انڈسٹری کی مشہور اور خوبصورت ترین ادکاروں میں ہوتا ہے قبرہ خان اپنے کام کی وجہ سے آج کل انڈسٹری میں چھائی ہوئی ہیں اور ان کا جو ایک ریسنٹ لیڈ ڈراما جا رہا ہے نور جہاں وہ سوپر ہٹ جا رہا ہے اور ان کی ادکاری دیکھنے کے قابل ہے یقیناً آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج کل قبرہ خان کے نکاح اور شادی کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں آیا یہ درست ہے یا غلط ہے یا اس میں کتنی صداقت ہے اور ساتھ میں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ قبرہ خان نے چھپ کر جو ہے نکاح کیا ہے آخر کار اس چھپ کر نکاح کرنے کی کیا بچہ ہے اور پھر قبرہ خان ہی لندن کیوں گئی ہے اور وہاں پر ان کا نکاح کیوں ہوا ہے انہوں نے چھپ کے شادی وہاں پر کیوں کی اور لڑکا بھی کوئی غیر مسلم سنا ہے کہ چنا ہے آخر کار اس سارے ڈرامی کی بچہ کیا ہے اس کا دی اینڈ کیا نکالنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کا دی اینڈ نکالیں گے اور اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ قبرہ خان نے واقعی شادی کر لی ہے اگر کر لی ہے تو وہ لڑکا کون ہے اور اگر ہے بھی تو وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ قبرہ خان کے فینس نے جب یہ خبر سنی ہے کہ قبرہ خان نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے تو فینس جو ان کے چہنے والے تھے ہیٹرز کی میں بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہیٹرز جو ہے وہ تو آپ کو بتا ہے کہ پوائنٹ آف یوں نکال لیتے ہیں لیکن جو ان کے چہنے والے فینس تھے ان کا دل بری طرح ٹوٹ چکا ہے قبرہ خان سے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی آپ ہر چیز اپنی انسٹرگرام یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ آپ اپنا شیئر کرتی رہتی ہیں ہمارے ساتھ لیکن آپ نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی کیونکہ آپ ہمیں اپنی فیملی ہی نہیں مانتی ہیں لیکن پرینڈز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ لوگ میں لاسٹ تک یہ سچائی نہیں لے کے جاؤں گی جس طرح کچھ ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بات کر لیتے ہیں اور سچائی اینڈ میں بتاتے ہیں میں آپ کو ابھی سے بتاتی چلوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر بائرل ہے یہ ریل نہیں ہے کبرہ خان نے کوئی شادی نہیں کی ہے یہ بلکہ لندن گئی ہے ان کا کوئی فوٹو شوٹ تھا اور جس برینڈ نے ان کو پروموٹ کیا تھا یہ انہی برینڈ کے جو آنر ہے ان کے ساتھ یہ انہوں نے تصویریں لی ہیں کیونکہ وہ بھی موڈل ہیں تو ان دونوں نے یہاں پر موڈلنگ کی ہے ان دونوں کی پکچرز شادی کے حوالے سے ہی تھی ان کا تھیم یہی تھا شادی کے حوالے سے ان کے ڈریسز تھے تو انہوں نے دونوں نے مل کے جو ہے اس پر فوٹو شوٹ کیا اب یہاں پر ہنگامہ کس بات پر مچ رہا ہے بھئی کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جس طرح ہوتے ہیں نا ہماری یوٹیوبرز یا ہیٹرز یا جو ان کے فینس ہوتے ہیں سب اس بات پر مطلب اڑ چکے ہیں کہ بھئی کبرہ خان نے نکاح کر لیا ہے ہاں ایک آپ چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ہماری جو سوشل میڈیا ہے جو ہماری ادھکرائیں ہیں فلم انڈسٹری کی یا چاہے ٹی وی شمار کر لیں آپ لوگ ان سب میں نے جھوٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے یہ واقعی کچھ بھی کر سکتی ہیں یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے ماہر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کبرہ خان نے یہاں سٹارٹ میں تو کہہ دیا کہ بھئی میں جو ہوں فوٹو شوٹ کروا رہی ہوں اور اس حوالے سے مجھے یہ لک رکھنے تھے مگر بہت جلد ہو سکتا ہے یہ بات بھی وائرل ہو جائے کہ بھئی ہاں وہ بات صحیح تھی اور انہوں نے جو ہے نکاح وغیرہ کر لیا ہے کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ایک تیر سے دو شکار کھلنے والے لوگ ہیں اور یہ اس طرح انہوں نے برینڈ کو بھی پروموٹ کر دیا اس طرح انہوں نے جو ہے اپنی شادی اور نکاح لک بھی فینس کے ساتھ شیئر کر دی مگر ساتھ اندر کی بھی کچھ خبر ہوگی صحیح مگر تحال یہ بات معلوم نہیں ہو سکی ہے پھل حق تو یہی چیز گردش کر رہی ہے کہ بھئی یہ جو ان کا تھا وہ فوٹو شوٹ تھا پھر ایک اور چیز بھی ہمیں جو ہے نا مطلب مائنڈ میں ہماری کھلبلی بچا رہی ہے کہ بھئی اگر کبرہ خان نے یہ فوٹو شوٹ کروایا تھا تو وہ اپنی انسٹاگرام پر انہوں نے کیوں یہ پوسٹ شیئر نہیں کی انہوں نے فینس کے ساتھ کیوں یہ بات مطلب شیئر نہیں کی کہ آپ لوگ تینچن نہ لیں یہ صرف شوٹ ہے اور یہ میں مطلب ایک برینڈ کے ساتھ کام کر رہی مگر انہوں نے آج کل پتا بھی ہے کہ سوشل میڈیا ہر کوئی استعمال کرتا ہے وہ بھی کر رہی ہیں لیکن انہوں نے یہ جب پکچرز دیکھی ہوں گی ویڈیوز دیکھی ہوں گی فینس کی رائے دیکھی ہوگی سنا ہوگا اس کے بارے میں تو کیا ان کو نہیں چاہیئے تھا کہ وہ آکے کلیر کرتی کہ بھائی نہیں میری کوئی شادی وغیرہ نہیں ہوئی انہوں نے تحال اس طرح کی کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ بھائی میں نے شادی وغیرہ نہیں کی فینس آپ لوگ ریلیکس رہو اچھا اب یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کبرہ خان کی انڈسٹری میں ہر ایک کے ساتھ دعا سلام بہت اچھی ہے مگر جو گوھر رشید ہے وہ ان کے بیسٹ فرینڈ مانے جاتے ہیں اب بیسٹ فرینڈ مانے جاتے ہیں لیکن فینس کی طرف سے اور جو وہ تصویریں مطلب کہ اپنی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان دونوں کی پسندیدگی ضرور شامل ہے اتنے بیسٹ فرینڈ وہ بھی لڑکا لڑکی نہیں ہو سکتے یہ بات غلط ہے جو چیز ہمارے اسلام نے منع کی ہے تو اس میں بحث کرنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی نہیں لڑکا لڑکی کی دوستی نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے گوھر رشید اور کبرہ خان کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ کلوز ہیں فینس کی طرف سے بھی جو ہے یہ چیز تصدیق ہے فینس بہت بریک بینی سے جو ہے نا اپنے پسندیدہ ادھکراؤں ادھکاروں کو دیکھتے رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ تصدیق ہے کہ یہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں اب اگر واقعی کبرہ خان نے چھپ کر شادی نہیں کی اس لڑکے کے ساتھ تو انقریب وہ گوھر رشید کے ساتھ شادی کرنے والی ہیں لیکن اگر انہوں نے واقعی یہ شادی کر لی ہے تو پھر تو انہوں نے گوھر رشید کے ساتھ موے موے کر دیا ہے کیونکہ اگر بیسٹ فرینڈ تھے اور ان کے بہت زیادہ کلوز تعلقات تھے تو پھر اس کے باوجود اپنے دوست کے ساتھ اس طرح دھوکہ دینا اور اچانک ایک ایسے انسان کو منظر عام پر لانا جو مطلب ان کے فینس کو بھینک تک بھی نہیں تھی اس حوالے سے تو یہ کافی زیادہ شاکت بات ہے آپ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ میں آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے اور جو گوھر رشید ہے بھئی اب ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے جب انہوں نے یہ ویڈیوز ریکھی ہوں گی اور زہری بات ہے اگر وہ ان کے بیسٹ فرینڈ تھے تو پھر وہ ان کی شادی میں گئے کیوں نہیں ہیں لیکن تحال لگتا ہے کہ یہ غلط نیوز ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں